آج جی اس وقت میں مکپون گراؤن میں موجود ہوں اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت دے راجہ زکریہ خان مکپون جو کی حلکہ نمبر ایک سکردو سے منتقب ہوئے اور اس وقت گلگت بلتستان میں سینئر منیسٹر اور وزیر جنگلات کی حیثیت سے اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں عوامی آدمی ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد اکھٹی ہو چکی ہے جہاں راجہ صاحب جاتے ہیں وہاں عوام کے جنب غفیر لگ جاتا ہے چونکہ عوام میں رہنے کی کوشش عموماً یہ کرتے ہیں راجہ صاحب گزشتہ دنوں آپ کا ایک انٹریو سوشل میڈیا پر شائع ہوا اور کافی لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے علماء کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی جو کی ان کی عزت نفس کو مجرور کر رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایسا کوئی علماء کے خلاف ایسے کوئی بھی غلط بات میں نے نہیں کی تھی العلماء ورسط الانبیاء یہ انبیاء کے وارث ہیں ہمارے تو نسل در نسل ان علماء کو یہاں اس علاقے میں لانے والے ہی ہم لوگ ہیں ہمارے فیملی ہیں میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا میں میرے بارے میں عجیب و غریب انہوں نے باتیں کہی تھی حتیٰ کہ ان سے ہمارا دور کبھی تعلق نہیں ہے اللہ کا اللہ کا شکر ہے والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی نسل در نسل ہم لوگ مسلمان گزرے ہیں ہمیں یہاں کسی علم نے مسلمان نہیں کیا ہے جبکہ ان علماء کو ان سعادات کو باہر سے اس علاقے میں لانے والا ہی ہمارے فیملی ہیں یہ کچھ لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں میرے کہنے کا مقصد میرے کسی کے پر تنقید نہیں تھا میں یہاں کے جو آج کل جو آپ دیکھتے ہیں اس پولو گیرون میں ہم لوگ سننا کہتے ہیں بانسری بانسری بجاتے ہیں عام لوگوں ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے آج ہم اس پولو گیرون میں بیٹھا ہوا ہے ایک دن میرا اپنا مامو راجہ فضل الخان مرحوم روندو کا وہ بھی ہم پر تشریف حرما تھے تو میں اور مامو اوپر والے گول کے سائٹ پہ ہم لوگ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں مامو نے اپنا روندو والا کوئی بندہ تھا اس کو جیب سے کچھ پیسے نکال کے دیا یہ لے جا کے آپ ان یہ ڈولک بجانے والوں کو دے کر آ جاؤ تو انہوں نے دے کر آیا پھر بعد میں میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں بیجا تھا تو مامو نے کہا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا تھا مجھے گیرون میں دے کر مجھے سلام کیا تھا تو میں نے سلام کے اعواز ان کے لئے انعام کے طور پر پیسہ بیج دیا تھا تو میں نے مامو سے پوچھا کیا گارنٹی ہے کہ اس نے پیسہ ادھر دیا ہو اس نے کہا نہیں پیسہ ان کو مل کے انہوں نے باقیدہ طور پر مجھ سے شکریہ دا کیا تھا موسیقی کی آواز میں پورا گیرون میں یہاں ہزاروں لوگ بیٹھا ہوئے کسی نے نہیں سنا محمون نے سنا محمون نے اس کا جواب بھی دیا یہ سننا دراصل اس علاقے کے اندر پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتا تھا آپ نے بغم مریوم کا واقعہ کل میں نے آپ کو کسی میں انٹریو دیتے ہوئے بھی کہا تھا بغم مریوم کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ چترال والوں نے ہمارے ایک خاتون کو یہاں سے اغوا کر کے لے گیا چترال سائٹ میں چترال سائٹ لے جاتے وقت جب وہ دیوسائی میں پہنچا تو دیوسائی سے ہمارے آنے والے کسی بندے کے ساتھ اس نے پیغام بیجا کی میں انتہائی تکلیب میں ہوں علاقے کے لوگوں کو آپ اس چیز کا اطلاع دے دیں تو وہاں سے جس بندے کے ساتھ پیغام بیجا تھا وہ برگے نالے سے ہوتے ہوئے اس وقت آج بھی اس کا نشانات موجود ہے کہ برگے نالے کے نیچے باقیدہ طور پر پولو گیرون ہے ہمارے یہاں ہر موازیات میں تقریباً پولو گیرون ہر موازیات میں موجود ہے تو اس وقت پولو رڑگیول میں کھیلا جاتا تھا تو اس کی اوپر برگے کا جب اوپر چوٹی سے اس نے بانسری پہ بہوماریوم کے آوا کا بتایا تو ہمارے یہاں پر ایک مشہور پولو پلیر تھا غٹ وزیر کہا جاتا تھا جب اس نے گیرون کے اندر سے اس نے سنا تو اس نے اسی جگہ سے اپنا گوڑا ٹرن کیا دوڑنے لگا تو اس کی پیچھے دوسرا گوڑا والا پھر تیسرا گوڑا والا اس طرح اس کی پیچھے پورا قوم نکل گئے جو برگے نالے سے ہوتے ہوئے یہ تاریخ ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود تھے یہ جا کر دیوسائی میں ان سے جنگ کر کے بہوماریوم کو باعزت ترقے سے وہاں سے رہا کر کے واپس لائے یہ پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک دن میرا خود والد محترم کا بنائی کمزور تھا جو تو میرے گھر میں صبح جو آپ کو پتہ ہے مارش کے آئیہ میں ہمارے گھر کے سامنے کچھ بیس مارچ اٹھارہ مارچ سے لے کے ترئیس مارچ تک چوبیس مارچ تک ہمارے گھر کے سامنے صبح شام یا بھی جو دولک بجانے والے صبح آکے وہاں پر کچھ کھیل تماشا کرتے ہیں جی تو والد محترم نے کہا ان دولک بچانے والوں کو ناشتہ نہیں ملا ہے میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہتے ہیں کہ وہ تو ادھر وہ بانسری میں شکایت کر رہے ہیں تو میں نے جب اس بات کو سن کے جا کے پتہ کیا تو واقعی میں وہ لوگ ناشتہ کا شکایت کر رہا تھا اور اندر ہمارے پولو دو پلیر تھا انہوں نے بھی سنا سن کے جب انہوں نے اندر سے جب ناشتہ ان کو لیا تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا یہ پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں آج آپ کے سامنے یہاں تلوار بازی ہوئی نیزہ بازی ہوئی اور گر سواری پہلے تو آج کل تو گاڑیاں ہوتے اس وقت تو ہر کوئی گوڑے رکھتا تھا جنگوں میں کوئی استعمال کیا جاتا تھا تو عام گھر میں گوڑے بان کر رکھنے سے تو گوڑے جم جاتے ہیں تو اس لئے یہ پولو گرون بناتا تھا تاکہ گوڑوں کو بھی آگے پیچھے دوڑ موڑ کے اپنا سٹیپنا گوڑے کا بحال رکھنے کے خاطر یہ گرون بنانا تھا تو یہ پولو اس لئے کھیلتا تھا یہ ایک جنگی کھیل ہے یہ ایک جنگی کھیل ہے دوران پولو گوڑے کو موڑنا کاٹنا جم کرنا بیک ہونا یہ تمام اسی گوڑے سے بھی سیکھتے ہیں جی 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 تو گرسواری نیزبازی تلواربازی یہ سنت نبی ہیں جب اس کا حکم ہے قرآن و سنت میں ہمارے لئے حکم ہے تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے ہمیں گرسواری بھی سیکھنی چاہے ہمیں تلواربازی بھی سیکھنی چاہے ہمیں نیزبازی بھی سیکھنی چاہے پر یہاں پر آج کل جو حالت ہو رہے ہیں